بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاہ دن اپیسوڈ ٹو خوف زدہ کر دینے والا سوال جہے تھا کہ کہیں کوئی ایسا معمولی سا رخنا تک نہ تھا جس میں سے روشنے کی ہلکی سی کرن بھی داخل ہو پاتی پھر ایک پورا انسانی وجود اس قبر میں کدھر سے آ گیا افتخار خاموشی سے اس کے جانب دیکھ رہا تھا کوئی سوال کرنے کے اس میں ہمت نہ تھی پھر وہ آہستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگا تو اس کی شخصیت پوری طرح نظر آنے لگی وہ ایک دبلہ پتلہ مکروح صورت آدمی تھا اس کا ہلیہ سادووں جیسا تھا گلے میں ریٹوں کی مالائیں اور بازوں پر کوریوں کے ہلکے جسم کا گوھر سوکھا ہوا لمبوترا چہرہ گنجا اور چوڑا سار اس کی گد کی آنکھوں سے مشابہ آنکھوں میں شیطانی چمک تھی وہ بڑا تو راستے میں پھیلے ہوئے بچو اس کے لئے راستہ بناتے ہوئے دائیں بھائیں چھٹ گئے اور وہ اتمنان سے چلتا وہ ان دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا فضا ساکن تھی بس وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کچھ دیر تک سادو گہری سنجیدگی سے افتخار کو گھورتا رہا پھر اس کے ہونٹو پر مسکراہ ٹھوبر آئی اور وہ زمین پر افتخار کے سامنے پلتی مار کر بیٹھ گیا افتخار خاموشی سے اس کے جانب دیکھ رہا تھا کچھ دیر تک وہ سادو افتخار کی حالت پر مسکراتا رہا پھر اس سے مخاطب ہوا کیوں رہے کم کنڈلی ایسی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہمیں کیا دیکھے ہیں میرا نام کم کنڈلی نہیں افتخار عارف ہے افتخار نے دھیمے سے لہجے میں جواب دیا ارے ہمیں سب خبر ہے پر انتو تیرے کو پتا نہیں کیا چاہتی ہو میرے سے چاہتے تو ہم تجھ سے مکرنی تھے پر انتو اب انت میں ایک اور بڑی مشکل آن پڑی ہے اب ہمیں پہلے اس کا ناس کرنا چاہتے ہیں پر مجھے یہاں کیوں محبوس کیا گیا ہے افتخار کے دماغ میں غصہ اُبل رہا تھا مگر اس سادو میں نجانے ایسی کیا بات تھی کہ افتخار باوجود غصے اور جنجلاہٹ کے ساکھ لہجے میں بولنے کیا اپنے اندر قدرت نہیں رکھتا تھا تیرے کارن ہم ترونت اپنے مقصد میں سفل ہو جائیں گے کیونکہ تو کم کنڈلی اور کم اکلپنا انتر دھان شکتیوں کے مالک ہوتے ہیں اور تیرے کارن ہم اس اگیات واسی پوشیدہ علوم کے ماہر بالکے کو ڈھوننے میں سفل ہوں گے آخری الفاظ پر سادو کے لہجے میں کمینگی دارہ اور اس کے ہونٹوں میں مسکرہت دھرکنے لگی تمہاری بات میں اس سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی کہ تم کیا کہہ رہے اور کیا چاہتے ہو افتخار نے علجانہ میز انداز میں کہا تو سادو کے ہونٹوں کے مسکرہت مزید گہری ہوگی اس کا دائیں ہاتھ گلے میں موجود مالا پر آیا پھر وہ دو انگلیوں سے ایک ریٹھے کو پکڑ کر مسلنے لگا اس کی نظریں افتخار پر جمع ہوئی تھی اور افتخار کی آئیں آنکھیں گویا سادو کی آنکھوں سے چپک کر رہے گی تھی کملہ وطی بھی دہشت بری نظروں سے مہراج ہریانند کی جانب دیکھ رہی تھی اس کے رنگت بالکل زرد پاٹ چکی تھی وہ دونوں اپنے اپنے جگہ سکتے کی کیفیت سے دو چار تھے اور ان کے اکب پر ایک بچھو کے سائز کا ایک کچھوے کے سائز کا سیاہ بچھو آہستہ آہستہ رنگتا ہوا آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا مہراج ہریانند کی انگلیاں ریٹھے کو مسل رہی تھی اور ہر لحظہ آگے بڑھتے ہوئے بچھو کے سائز میں اضافہ ہو رہا تھا اس کی ٹانگوں کی توالت بھی ہر تنگیز طور پر بھار رہی تھی اور اس کے جسم زمین سے اوپر اٹھتا جا رہا تھا وہ سیاہ بچھو آہستہ آہستہ رنگتا ہوا افتخار کے بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا اور جو جم میں وہ ایک بڑے کتے کا برابر ہو گیا تھا اس کی گول گول بھیانک آنکھیں ہری آنند پر جمع ہوئی تھی اور وہ اس کی اشارے کے منتظر تھا کہ افتخار کی کھوپری کو نگل سکے افتخار کے اقب میں اس کی موت اپنے بھیانک جبڑے کھولے اس پر جھپٹنے کے لئے تیار تھی مگر وہ بے خبر تھا اور پوری طرح ہری آنند کے آنکھوں کے سہر میں جھکڑا ہوا تھا ہری آنند کے چہرے کے خالو خط پتھر کی طرح کڑے ہوئے تھے اس کی آنکھیں افتخار کے پریشانی پر تھی اور پشانی پر تھی اور ہون مسلسل حرکت میں پھر اچانک ہری آنند نے انگلوں میں پکڑا ہوا ریٹھا چھوڑا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا مجھے صرف سار چاہیے صرف سار ہری آنند کا جملہ ختم ہوتے افتخار کے اقب میں کھڑا فرید نمہ بچھو برک رفتاری سے افتخار پر توٹ پڑا اس نے اپنی اگلی دونوں ٹھانگیں افتخار کے کندوں پر جمع دی اور اس سے پہلے کی افتخار کی سمجھ میں کچھ آتا وہ سنبھلتا اور اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتا اس بھیانک بچھو اس نے اس کے دونوں بازو کندوں کے قریب سے اپنے کینچی نمہ ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا کملہ وطی کے موں سے دہشت انگیز چیخ بلاند ہوئی وہ تڑپ کے دور ہوتی چلے گئے مگر کہاں چاروں طرف تو بچھو بکرے ہوئے تھے بچھو کے ہاتھوں میں چھپے ہوئے خنجر نمہ دندانے کمیز اور خال کو چھیتے ہوئے بازوں کے گوشن میں اترتے چلے گئے اور ہزار زبط کے باوجود افتخار کے موں سے عذیت کے زہر میں ڈوبی ہوئی چیخ نکل گئی ساتھ اکملہ وطی بھی چیخ پڑی افتخار نے تڑپ کر اٹھنا چاہا مگر اس کوشش میں وہ موں کے بل گر پڑا اور بچھو پوری طرح اس پر ہاوی ہو گیا بچھو نے اپنی آٹھ ٹانگوں کے درمیان اسے اس طرح جکڑ لیا تھا کہ اب وہ اپنے وجود کو حرکت دینے سے بھی معذور تھا اس کے حل کے دل دوست چیخیں بلند ہو رہی تھے مگر زمین کے اس دوسرے حصے میں اس کے مدد کرنے کوئی نہیں آسکتا تھا اس کے بازوں سے گرم گرم اور گاڑا گاڑا خون ابلنے لگا جسے بچھو کے سیاہ ہاتھ سرخ ہو رہے تھے اور وہ اس لال لال خون کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور اپنی گول گول بھیانے کانکیں پٹ پٹا رہا تھا اور پھر افتخار کے دونوں بازو کٹ کر الاغ ہو گئے بچھو کا سینہ افتخار کی کمر کے ساتھ چپکا ہوا تھا اس کی چار ٹھانگیں افتخار کی دائیں پسلیوں کے ساتھ زمین میں گھسی ہوئی تھی اور چار ٹھانگیں بائیں پسلیوں کے ساتھ زمین میں گھسی ہوئی تھی پھر اس بھیانک بچھو نے اپنی دائیں ہاتھ کی خون حالوت کینچی میں افتخار کی گردن جکڑ لی ہاتھ کے تیز دہار دندانے افتخار کی گردن اور گردن کی رگوں میں لا تعداد سراخ کرتے ہوئے گوشت میں کھپتے چلے گئے اور افتخار کی چکیں گھٹ کر رہے گی عزیت و کارب کی شدت سے اس کے چہرے کے خد و خال بگڑ چکے تھے اس کے نتنے بری طرح پھٹ پھڑا رہے تھے آنکھیں خوفناکت حق تک پھیل چکی تھے اور ان سے پانی خارج ہو رہا تھا اور پھر چند ہی لمحوں میں اس کا سار اس کے گردن سے ہلاک ہو گیا سار کے کٹتے ہی یک دم اس کے گردن سے خون کے ایک موٹی دھار فوارے کے صورت میں ابل پڑی اور کٹا ہوا متحریک سار اس خون میں نہا گیا بچھو کی گرفت میں دبا و افتخار کا جسم بری طرح پھڑک رہا تھا اور کٹی ہوئی شہرک سے عجیب بھیانک آوازیں خارج ہو رہی تھی گردن سے پلتے ہوئے لہو سے زمین پر خون کا تالاب سا بن گیا تھا اور خون کیسی تالاب میں افتخار کا کٹا ہوا سار تھرک رہا تھا اور ہریانہ آنکھیں بھن کے زیرے لپتے اس طرح کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا کملہ وطی کے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ بلان دی اور پھر وہ زمین پر ڈائے گی وہ بیچاری دہشت کی زیادتی سے مار چکی تھی کچھ دیر تک افتخار کا جسم اور کٹا ہوا سار حرکت میں رہا اور آخر کار وہ روک گیا جیسے اس کے سار کی حرکت رکی ہریانہ نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی اس کے آنکھیں سرک سرکھ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی افتخار کے کٹے ہوئے ساکت سار پر نظر پڑھتے اس کے ہونٹوں پر ایک مکروسی مسکرہ ہٹ اوبار آئی اس نے آگے بھڑھ کے سار کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور مسکرہ ہٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگا پھر وہ جیسی پلٹا وہاں موجود سینکڑوں بچھو ان لاشوں پر مسلط ہو گئے گاؤں کولو وال پاکستان کا ایک دور افتادہ گاؤں ہیں مدراز شہر اور کولو وال کے درمیان سینکڑوں میل کا تفاوت ہے ان دنوں یہ گاؤں بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا کولو وال کے ارد گرد اور بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں بکھر ہوئے تھے گاؤں کو چاروں طرف کھیت پھیل ہوئے تھے کولو وال کے سامنے تقریباً آدھے میل کے فاصلے پر ایک اور گاؤں آباد تھا جس کا نام دوبرجی تھا یہ انگریز دور میں آباد ہوا تھا آباد میں انگریز تو چلے گے مگر اپنی یادگاریں چھوڑ گئے دونوں گاؤں میں بہت پرانی دشمنی تھی کوئی چوری یا ڈکیٹی کولو وال میں ہوتی تو موردے الزام دوبرجی والوں کو ٹھہرایا جاتا دوبرجی کا کوئی آدمی دوبرجی والوں کے ہاتھوں ہی مارا جاتا تو الزام کولو وال کے آدمی پر آ جاتا دوبرجی کے ارد گرد بھی بیش مار چھوٹے چھوٹے گاؤں بکھرے ہوئے تھے مگر ان پچاس گاؤں میں بڑے یہ دو ہی گاؤں تھے کولو وال اور دوبرجی جب دونوں گاؤں کے درمیان لڑائی ہوتی تھی تو ان کا گرد بکھرے ہوئے چھوٹے گاؤں اتحادیوں کے صورت ایک جو اسے سے مل کے لڑتے تھے دونوں گاؤں کے درمیان ایک نہر بہتی تھی جو دونوں کے درمیان سرحد مانے جاتی تھی اور ایک سر جھگڑے کا آغاز بھی اسی نہر سے ہوتا تھا دونوں فریقین کا بس نہیں چلتا تھا کہ نہر کے وسط میں دیوار کھڑی کار کے سے دو حصوں میں بانٹ لیتے فقط ایک بابے بھلے سائن کا دربار ایسا تھا جو اس پہ دونوں فریق چپ کر جاتے تھے بابا بھلے سائن کا ڈیرہ دوبرجی والی سائٹ میں تھا اس کے باوجود تمام گاؤں والے یہاں آتے جاتے تھے اور کوئی کسی پہ اتراز نہ کرتا تھا بابا بھلے سائن کا ڈیرہ چار کنال کے رکبے پر تھا بابے کی قبر ایک گوشے میں تھی جس کے اقب میں کمرے کتار کی صورت بنے ہوئے تھے جو تعداد میں تیرہ تھے آخری کمرے کے ساتھ ایک کچھا راستہ نہر تک جاتا تھا راستے کے دائیں طرف کھیت تھے اور بائیں طرف کوئی تھوڑے سے کھنڈرات ڈیرے کی سائٹ تھی قدرے گہرائی میں سرسب کھیت پھیلے ہوئے تھے سامنے کسیم نے کونے پر ایک بہت پرانا کھجور کا درخت تھا اور اس سے آگے کھیت ان کھیتوں میں جامن کے جو دو بڑے بڑے درخت تھے اور اس کھجور کے بارے میں مشہور تھا کہ اس پر آسیب ہیں کھجور کے نیچے جب بڑی پڑی نوبت کو جب بجایا جاتا ہے تو کھجور کی چوٹی پہ گھنگروں کی آواز سنائی دیتی ڈیرے کے وسیع اور اس داخلی حصے کے جانب ایک طرف کوئی ایک صدی پرانی مسجد تعمیر تھی اور مسجد کے ایک طرف کونہ مسجد اور کونہ کی اینٹیں سیاہ ہو چکی تھی لوگ اس مسجد اور کونہ کو استعمال کرنا کب کا تارک کر چکے تھے بس کوئی بھولا بھٹکا مسافر اس مسجد میں نماز ادا کرتا یا پھر رورس کے دنوں میں مسجد میں کچھ رونک نظر آنے لگتی تھی ڈیرے کے بالکل واسط میں ایک ضعیف العمر برگت کا درخت تھا جس کی شاخیں چار کنال کے ڈیرے پہ رہتی تھی اس بزرگ برگت کی داڑیاں زمین سے چھوٹی تھی اور شریر بچے ان داڑیوں سے لپٹ کے برگت کے اوپر چار جاتے تھے برگت کا یہ درخت اس قدر گھنا تھا کہ اگر بارش ہوتی تو گھنٹوں گزرنے کے بعد پانے نیچے آتا برگت کی ارد گرد پختہ انٹوں کے ذریعے پختہ انٹوں کے ذریعے کوئی دھائی تین فو ٹوچیا پلیٹ فارم بنا دیا گیا تھا جہاں اکثر لوگ گرمیوں میں آ کر سو جاتے تھے یا پھر مجاور وغیرہ بیٹھے رہتے تھے اور برگت کی شاخوں پہ اچھلتے کودتے پرندے فجر سے مغرب تا گانے گانا اپنا حق سمجھتے تھے البتہ رات کو ادھر کوئی نہیں پھٹکتا تھا لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کو بابا جھوٹ پیٹھتے ہیں اور ان کے گرد اروہ اور جھن بھوت ہوتے ہیں اور پھر صبح تک یہ محفل جمعی رہتی ہے سو لوگ سورج گروب ہوتے ہی ڈیرے کی حدود سے نکل لیتے تھے یوں تو اس علاقے کی بہت سی چیزیں اور جگہیں قابل ذکر ہیں مگر گاؤں کولو وال میں ایک گھرانہ ایسا تھا جو خصوصی طور پر قابل ذکر ہے اور یہ گھرانہ تھا سید بشیر الحسن کا سید بشیر الحسن بہت رکھ رکھا اور اسرس رسوخ والے بندے تھے آس پاس کے تمام گاؤں والے بھی اس گھرانے کے بہت عزت کرتے تھے اور یہ گھرانہ ہر حوالے سے مقبول تھا اس گھر کی بنیاد سید تراب حیدر نے رکھی تھے مگر اس گھر میں وہ زیادہ عرصہ جی نہ سکے اور اللہ کو پیارے ہوگے ان کے بعد اس حویلی نمہ گھر کی بھاگ دور ان کے بڑے بیٹے سید حیدر علی نے سنبھال لی سید حیدر علی دندار قسم کے آدمی تھے اور اب زندگی کے آخری دور سے گزرے تھے ان کے تین بیٹے تھے بڑے بیٹے کا نام بشیر الحسن تھا ان سے چھوٹے خلیل الحسن اور سب سے چھوٹے جلیل الحسن سید حیدر علی تمام ذمہ داروں سے دست پردار ہو کر گوشہ نشین ہو چکے تھے اور اب ان کے جگہ سید بشیر الحسن نے سنبھال لی تھے ان کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں تھے دونوں شادی شدہ تھی اور اپنے گھروں میں آباد تھی ان کے بڑے بیٹے شاہد بشیر کی شادی کو دو سال گزر چکے تھے مگر ابھی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی زاہد بشیر منجلے اور غیر شادی شدہ تھے اور آباد بشیر ان کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا ان کے چھوٹے بھائی جلیل الحسن 45 سال کو پہنچ چکے تھے مگر انہوں نے شادی نہیں کی تھی وہ عجیب ہزینیات کے مالک تھے جبکہ منجلے بھائی خلیل الحسن دو بیٹے اور دو بیٹیوں کے باپ تھے ان کے بڑی بیٹی شادی شدہ تھی دوسری بیٹی سب سے چھوٹی تھی ان کے بڑے بیٹے کا نام واصف خلیل اور منجلے بیٹے کا نام آصف خلیل مگر سب ہی اسے پیار سے صفی کہتے تھے اس پورے خاندان میں دو افراد ایسے تھے جو اس خاندان کے لگتے ہی نہیں تھے اور کوئی نے کبھی بھی سمجھ نہ پایا تھا ان دو میں سے ایک تھے سید جلیل الحسن اور دوسرا ان کا بطیچہ آصف خلیل سید جلیل الحسن آدم بزار واقع ہوئے تھے گھر میں وہ سب سے دعا سلام کی ہاتھ تک تھے اور آصف خلیل سماب صفیت طبیعت کا مالک تھا تجسس کا مادہ تو اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا سب کچھ جان لینے سب کچھ سمجھ لینے اور پوری کائنات کے علوم سمیٹ لینے کا جنون سوار رہتا تھا اس کا کمرہ بھی سب سے علاق تھا اور اس کے کمرے میں جانے کی کسی کوئی اجازت نہیں تھی چند ماہ پہلے تک سب اس کو برا بلا اور کوڑ مکس کہتے تھے مگر ان چند ماہ میں یہ آصف کی شخصیت میں کچھ ایسی پرسرار تبدیلی آئی تھی کہ اب اس کا باپ اسے کچھ نہ کہتا تھا بقول لوگوں کے اور اس کے اپنے گھر والوں کے اس کے شخصیت میں ایک سہر انگیز کشش پیدا ہوگی تھی آنکھوں میں ایک چمک اُبھر آئی تھی جو ایک ذرا اس کے آنکھوں میں دیکھتا ہے اس کے وجود میں سرد لہریں دوڑ جاتی اور جھر جری لے کر رہ جاتا ہے اور اس کے آواز میں ایک سمجھ میں نہ آنے والی گھمیرتہ آ چکی تھی اور اس سب کے علاوہ چاند ایک سمجھ میں نہ آنے والے واقعات بھی وقوب عزیر ہو چکے تھے مثلا اگر کسی کے جسم میں درد ہوتا تو آصف کے چھونے سے وہ درد چلا جاتا اکثر اوقات وہ ایسی بات کہہ جاتا ہے جو ابھی مقابل کے ذہن میں ہوتی تھی بعض وقوب عزیر ہونے والے واقعات کے بارے میں وہ کب لفظ وقت بتا دیتا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں میں کسی فارد کے کوئی چیز گم ہو جاتی یا کسی کے ہاں چوری ہو جاتی وہ کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں باندھ ہو جاتا اور پھر جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا تو پوری تفصیل سے بتا دیتا کہ گمشدہ یا چوری شدہ مال اس وقت کہاں پڑا ہے اور کس نے چورایا ہے اور اس کی کہی ہوئی بات ہر بہر درود ثابت ہوتی گاؤں والے تو اسے بابا صاحب اور شاہ جی کے لقب سے بکارنے لگے تھے حالانکہ ابھی اس کی عمر 26 سال سے زیادہ نہیں تھی ایسی اور بہت سی باتیں تھیں جن کے باعث اب اس کے گھر والے بھی سے بات کرتے ہوئے قدرے ہچکچاتے تھے اس روز دھوپ بہت سخت تھی صبح سے فضاء پر حب ست آ رہی تھا حالانکہ گزشتہ چاند دنوں سے موسم کچھ خوشگوار رہنے لگا تھا کیونکہ گرمیاں اب ختم ہونے والی تھے مگر اس روز خلافے معمول گرمی زیادہ تھی عاصف برامدے میں چرپائی پر بیٹھے اپنے تائی کے پانتی بیٹھا ہوا تھا ایک طرف پلانک پر اس کے تائیہ نیم دراز ہوئے ہکا گڑ گڑا آ رہے تھے اس کی امی چھوٹی بھین کل سوم اور اس کے تائیہ زیادہ بھائی شاہد کی بیوی مسرد یعنی اس کی بھابی سہن میں لگے بیری کے درخت کے نیچے بیٹھے ساگ بناتے ہوئے پاتیں کرنے میں مگن تھی عاصف کے تائیس سے مخاطب تھی پتر آج تجھے کیسے خیال آگیا اپنے تائی کے پاس بیٹھنے کا تو تو ایسا دیور ہوا ساب سے جیسے ہم سے تیرا کوئی رشتہ ہی نہ ہو تائیہ میں میں کسی اور کے پاس پہ کب بیٹھتا ہوں میری یہ عمر سیکھنے اور سمجھنے کی ہے پڑھنے پڑھانے میں اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ کسی کے پاس بیٹھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی نہ پتر ایسے بھی کیا پڑھائیاں کہ ہمارے پاس بیٹھنے کو دو گھڑیاں نہیں ہیں تیرے پاس تائیہ یہی وقت ہے کچھ کرنے کا کچھ سیکھنے کا یہ وقت گزر جائے تو پھر کہاں جی چاہتا ہے پڑھنے اور کچھ سیکھنے کو ہاں پتہ تو بھی ٹھیک کہتا ہے اس وقت کا خیال کر مگر اس وقت کبھی تو خیال کری ہو کہ جب ہمارے پاس اٹھنے بیٹھنے کے لیے تیرے پاس وقت نہ ہوگا اس وقت کہیں ایسا تیرے پاس وقت ہوگا اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہی نہ ہو بس تائیہ آپ کی ایسی باتوں کی وجہ سے ہی میں آپ کے پاس نہیں بیٹھتا خدا آپ کو زندگی دے آپ سے کتنی بھار کہہ کہ ایسی باتیں مات کیا کریں ابھی تو آپ نے ہمارے پوتوں کو بھی کھلانے تائیہ کی بولنے سے پہلے تائیہ بول پڑے کرنے دے پتھر ایسی باتیں کرنے دے سے چکنی مٹی کی بنی ہے یہ اتنی جلدی جان نہیں چھوڑے گی تائیہ اتنا کہہ کہ دوبارہ ہکہ گھڑ گھڑانے لگے اور تائیہ کی تیوریاں چاڑ گے مردہ جب بھی بولے کفن پھاڑ کی بولے گا میں تمہاری کونسی اشرفیوں والی پوٹلیاں دبائے بیٹھی ہوں یہ تمہار وقت میری موت کی دعائیں مانگتے رہتی ہو اشرفیوں کی پوٹلی مل جائے تو بشک دبا لینہ بھلیے لو کے مگر رب کا نام ہے میرے تمباکون اچھ پایا کر میں نے ہزار بار کہہ کہ اس میں سے تجھے کوئی اشرفی نہیں ملنے والی تائیہ کھانسنے کے دوران بولے تائیہ بڑھ بڑھاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی یہاں تو نیکی بھی گلے پڑ جاتی ہے اور پھر یہ انداز میں بولتے ہوئے ایک طرف چال پڑی میرا کیا ہے میں سارا تھیلال آ دیتی ہوں پیو زہر آصف کے ہونٹوں میں مسکرہت پھیل گئی یہ ہر وقت کا کام تھا اور گھر کے تمام افراد ہی تائیہ تائیہ کی نوک جھونک سے محضوظ ہوتے تھے آصف اپنے جگہ سوٹ کے اپنے کمرے کے جانب چل پڑا مگر بھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اپنے جگہ چھٹھا ٹھک کر روک گیا ایک یک وستہ ہوا کا جھونکہ اس کے وجود سے ٹکرایا تھا ایسی تبتی ہوئی دھوپ میں جبکہ فضاء پر حب ستاری تھا ہوا کا ایک سر جھونکہ اس کے وجود سے ٹکرایا تھا اور اپنے جگہ مبہود کھڑا تھا ایک عجیب احساس اس کے اندر سرائیت کرتا چلا گیا اس نے چونک کے سہن کے جانب دیکھا اس کی امی بھابی اور بہن اپنے باتوں میں مگن تھے اور سہن میں لگی بیری کا ایک پتہ تاک نہیں ہل رہا تھا اس نے سر جھٹکتے ہوئے قدم آگے بڑھایا ابھی دو قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ہوا کا ایک یخ جھونکہ دوبارہ اس کے وجود سے لپٹ گیا اور خون کو جماع دینے والی سرد لہریں اس کے وجود میں اتر گئی وہ بھی اختیار جھرجلی لے کر رہ گیا سہت یہ غیر انسانی سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی کچھ کوئی کہہ رہا تھا آسف کی نظرہ خلا میں یوں مرکوز ہوئی جیسے وہ کچھ دیکھ رہے پھر اس کی آنکھوں میں ایک پر اسرار سی چمک ابر آئی اس نے ایک بھر پھر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تایا ہکا گڑ گڑا آ رہے تھے تاہی وہاں موجود نہ تھے اس کی امی بھابی اور بہن ساکھ کاٹنے میں مصروف تھے کوئی بھی ان کے جانے متوجہ نہیں تھا وہ اپنا رخ بدل کے بھرونے دروازے کی جانب چال پڑا جب وہ دروازے کے بالکل قریب پہنچا تو اس کی ماں نے اسے مخاطب کیا صفی کی در جا رہی ہو امی ذرا بابے کے ڈیرے تک جا رہوں کچھ دیر میں آ جاؤں گا بھلا یہ کوئی وقت ہے ڈیرے پر جانے کا اتنی سکر دوپیر کیا پڑی ہے گھر سے نکلنے کی کمرے میں جو آرام کرو شام کو چلے جانا جہاں جانا ہے آج ہوں گا آصف اتنا کہتا ہوا دروازے سے باہر نکل آیا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا ہے ایک جانب بھڑ گیا سردوا کے جونکوں کو اپنے گرد منڈلاتے ہو مسلسل محسوس کر رہا تھا کچھ عجیب اور اسرار سرسراہت ہیں اور مدم سرگوشیاں اس کے سماعت کے گمبد میں گونج رہی تھیں اور ہر لمحہ اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدموں میں تیزی آ رہی تھی جو لگتا تھا جیسے وہ جلد از جلد کہیں پہنچنا چاہتا ہو اس کا روح گاؤں کے شمالی طرف بکھ رہے ہوئے کھیتوں کے جانب تھا چاونوں کے فصل کے کٹائی کے دن تھے گاؤں کے کسان مارد اور عورتیں سب ہی کھیتوں میں فصلیں کاٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے گاؤں کی عبادی پیچھے رہ گئی تھی آصف سب سے بے نیاز ایک پک ڈنڈی پہ آگے بھڑا تھا اردگد کھیتوں میں مصروف انسانوں کے طرف وسیع اور اس خطہ اس کے نظروں کے سامنے آ گیا دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا صرف اکہ دکہ جھاڑیاں جیسے جیسے وہ آگے بھر رہا تھا فضاء میں پھیلا وہ سناٹا زیادہ ہوتا جا رہا تھا کھیت بہت پیچھے رہ گئی اور گاؤں نظروں سے اوجل ہو چکا تھا اس کے چاروں طرف بے ترتیب جنگلی جھاڑیاں بکھری ہوئی تھے اور دور دور تک کسی انسانی وجوجہ آبادی کے اثار نہ تھے آخر چلتے چلتے وہ ایک جگہ روک گیا اس کے سامنے ایک تین فٹ چوڑا اور تقریباً آٹھ فٹ گہرہ پختہ کھالا تھا جس کی گہرائی میں پختر سیڑیاں اتھ رہی تھی آصف نے ایک ذرا اپنے اردگر نظر دوڑائی اور پھر محتاط قدموں سے ان سیڑوں سے نیچے اتھرنے لگا بارہ پختہ زینے تیہ کرنے کے بعد وہ اس کھالے کے سیلن زیدہ فرش تک پہنچ گیا اور پھر آہستہ قدموں سے آگے بڑھنے لگا کھالے کی دونے دیواروں پر کائی سی جمعی تھی اور نمی کے ساتھ سے ایک ہلکی سی بسان کا احساس خضا میں رچا ہوا تھا اوپر اگی ہوئی جھاڑیوں کی شاخیں کھالے کی اوپر بھی پھیلی ہوئی تھی تقریباً تیس قدم چلنے کے بعد کھالے کا اختتام ایک گھور تاریخ گار نمہ دھانے پر ہوا اس جگہ پر رکھتے ہوئے عاصف نے دھائیں ہاتھ کھالے کی دیوار پر رکھا اور پھر جھوک کر اس دھانے میں داخل ہو گیا پھر وہ آئرام سے نیچے اترنے لگا اس کے قدموں تلے پختہ سیڑیاں تھی اندھیرہ اتنا گاڑا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے مگر عاصف پورے اتمنان اور اعتماد سے یوں زینے اترہا تھا جیسے اسے سب کچھ نظر آ رہے یا وہ کئی بار یہاں آ چکا تقریباً دس منٹ تک مسلسل وہ زمین کی گہرائی میں اترتا رہا اور آخر کا رزینے ختم ہو گیا اور وہ زمین کی ہموار ستا تک پہنچ گیا مگر وہ یہاں بھی نہیں رکا بلکہ نپے تلے قدموں سے دائیں جانب بھڑ گیا گھٹن اور بدبو کے احساس انتہائی زیادہ بھڑ چکا تھا مگر وہ ہر احساس سے بے نیاز آگے بھڑتا رہا زمین کی اس تاریخ خوک میں کہیں دور ہلکی سے روشنے کا احساس ہونا تھا اور قدموں تلے بچھی زمین نام و نارم تھی اس کے بہوجود فضاء میں اس کے قدموں کی ہلکی ہلکی آواز سرسر آ رہی تھی جون جون وہ آگے بھڑ رہا تھا اس روشنی زیادہ ہوتی جا رہی تھی اور آخر کر وہ چار فٹ چوڑے اور چھ فٹ اونچے بغیر کبار کے دروازے میں تبدیل ہو گئی غالباً دوسری طرف کوئی موجود تھا اور ادھر سے چھن چھن کر کے آنے والی روشنی ادھر کی تاریکیوں کو ختم کر رہی تھی آصف پورے اتمنان سے اس دروازہ نمہ خلا میں داخل ہو گیا یہ ایک نیچی چھت کا چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی چھت میں کوئی کڑی یا شہتیر استعمال نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی سطح ہموار تھی اس کمرے کے درو دیوار یہاں تک چھاتر فرش کے بھی گوبر سے لپائی کی تھی یہ مکمل طور پر ایک دہاتی کمرہ نظر آ رہا تھا زمین کی گہرائی میں ایک ایسے کمرے کا وجود حیران کن تھا مگر آصف کے چہرے پہ کسی قسم کے حیرت کے تاثرات نہ تھے کمرہ پوری طرح سفید روشی انہیں میں نہایا ہوا تھا مگر یہاں سے روشنی آ رہی تھی کچھ بتانا چال رہا تھا البتہ دائی طرف کی دیوار کے آخری کونے میں ایک اور بغیر کواڑ کا دروازہ نظر آ رہا تھا اب بھی آصف اس کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ دوسرے کونے میں نظر آنے والے دروازے کی دوسری سمت سے ایک عجیب کھڑ کھڑاتی اور مردانہ آواز بلاند ہوئی آجو سفی آجو آجو آج تم نے آنے میں بہت دیر کی ہے اور آصف آگے بھڑ کے اس دروازے میں داخل ہو گیا یہ بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں ایک مٹی کا گھڑا رکھا تھا جس کا مو ایک مٹی کے پیالے سے ڈھکا ہوا تھا ایک طرف دیوار پہ کھجور کے پتوں کے بنی ہوئے چٹائی لٹک رہی تھی جس کے پیچھے یقیناً دیوار میں ایک المہاری تھی ایک بڑی سی چٹائی فارش پہ پیچھ ہوئی تھی جس پہ عجیب وضاقتہ کا حامل انسان بیٹھا تھا اور وہ مادرزاد بھرنا تھا اور اس کا پورا وجود گھنے سیاہ بالوں سے بھرا ہوا تھا اس کے کھچڑی نمہ بال اور داڑی مٹی میں اٹے ہوئے تھے اس کے ہون داڑی اور مونچوں کے بالوں میں چھوپے ہوئے تھے دونوں بھویں آپس میں جڑی ہوئی تھی پیشانی اور کان خوشک روکھے بالوں کے تسلط میں تھے اور اس کے شخصیت کو اس کے آنکھیں اور بھی زیادہ بھیانک بنا رہی تھی گہری سرخ اور کیچڑ زدہ آصف جوتا اتار کے اس کا سامنے چٹائی پہ مودب انداز میں بیٹھ گیا حکم کریں باوہ سائی کیسے یاد کیا مجھے آصف نے مودبانہ انداز میں کہا چان لمحوں تک وہ شخص ہر جکھائے خاموش بیٹھا رہا پھر اپنی گھرکھڑ کھڑاتی سی آواز میں بولا صفی میں آنے والے مشکلوں کے متعلق تمہیں کچھ آگاہی دھنا چاہتا ہوں حکم کریں باوہ سائی صفی تمہارا علم تمہارا دشمنت بان گیا ہے تم بہت کچھ سیکھ سمجھ لینے کے باوجود ابھی بھی کچھ نہیں سمجھ سکے یوں سمجھو کہ ابھی تم سمندر میں سے چاند بالٹیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہو پورا سمندر ابھی باقی اور سیاہ سمندر تمہاری ٹکر پہ ہے سمندر کے جوش کے آگے ٹھہرنا کوئی معمولی بات نہیں مگر تم وہ خوزہ ہو جس میں پورا سمندر سے مٹ سکتا ہے باوہ سائی میں سمجھ نہیں پا رہا الجن آصف کا انداز تھی چان لہموں کو باوہ سائی خاموش ہوگے صفی زادہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ میرا علم بھی محدود ہے زادہ باری طالعہ کو کیا منظور ہے کیا ہونے والے صرف وہی زادہ جانتی ہے ہمیں اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری لئے مشکلوں اور پریشانیوں کا آغاز ہونے والا ہے باوہ سائی کے بعد سن کے آصف کے چہرے پہ تشویش کے سائے لہرانے لگے کیسی مشکلوں اور پریشانیاں باوہ سائیں میرے پاس روشنی بہت کام ہے صفی اور میں سختہ گہری تاریکوں کو تمہاری طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ایک سیاہ توفان ہے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تمہارے قریب آتا جا رہا ہے اور اس کی سائی اس قدر گاڑی ہے کہ میری تھوڑی سی روشنی پوری طرح اس کے اندر دیکھ نہیں پاتی کہ اس کے اندر کیا ہے پہرحال اس کا اندازہ کرنے کی طاقت تم بھی رکھتے ہو میں نے تم کو آج اس لئے بلائے کہ میں تم سے بہت اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں جی باوہ سائیں میں سن رہا ہوں باوہ سائیں پھر کسی گہری سوچ میں چلے گئے ان کی بالوں بھری پیشانی پل جان کے باعث قدرے سکڑ گئے ان کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے گویا اپنا مدہ بیان کرنے کے لئے انہیں مناسب الفاظ نہ سوچ رہے ہوں آخر کافی سوچو بچار کے بعد وہ آصف سے مخاطب ہے آصف کیا صحیح اور کیا غلط کیا گناہ اور کیا سواب ہے اگر سوچا جائے تو صرف ان دو سوالوں کو پوری جزیات سمجھنے کے لئے ایک پوری عمر بھی ادھوری ہے اور ان کی حقیقت عقل سے بہت دور ہے میں خود خدا کا ایک گناہگار بنتا ہوں زندگی گزر گئے مگر آج تک میں یہ باتیں نہیں سمجھ سکا تم نے ایک بار میری دنیا سے دوری کے متعلق سوال کیا تھا آج میں اس کا جواب بھی دے رہوں اور بہت کچھ سمجھانے کے ساتھ سے تمہیں ایک بہت بڑی طاقت دینے جا رہوں میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ کے ذہن نشین کر لینا باوہ جی نے چند لمحے توقف کیا اور پھر دوبارہ بولے جب اللہ نے روحوں کو بنانا چاہا تو کن کہا تو بشمار روحیں بان گئے اللہ کے سامنے اور قریب ارواہ نبیوں کی تھی پھر دوسری صاف میں ولیوں کی پھر تیسری صاف میں مومنوں کی پھر ان کے پیچھے عام انسانوں کی پھر حد نگاہ سے دور صاف میں عورتوں کی روحیں بان گئے پھر ان کے پیچھے روح حیوانی اور پھر روح نباتی یعنی پودوں کی اور پھر ایسی روحیں جماعت دی جس میں ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ تھی نمودار ہوگی پیٹ میں نطفہ انسانی کے بعد خون کو اکٹھا کر کے روح جماعتی آتی ہے پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑتا ہے چار سے چھ ماہ کے بعد روح حیوانی جسم میں داخل ہو جاتی ہے جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے اس کو عرضی ارواہ کہتے ہیں پھر پیدائش کے بعد روح انسانی دوسری مخلوقات کے ساتھ آتی ہیں ان کو سماوی ارواہ کہا جاتا ہے اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے بیٹ میں مار جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا کہ وہ حیوان تھا پیدائش کے تھوڑی دیر بعد مار جائے تو اس کا جنازہ لازم ہے کہ وہ روح انسانی کی آمد کی وجہ سے انسان بن گیا تھا اگر اس میں جماعتی روح طاقت فر ہو تو وہ پہاڑوں میں رہنا پسان کرتا ہے روح نباتی کی وجہ سے انسان پھولوں اور درختوں سے لگاؤ رکھتا ہے روح حیوانی کی غلبے سے جانروں سے پیار اور جانروں جیسے کام آتا ہے جبکہ نفس کی شکل کتے کی طرح ہوتی ہے اس کی غلبے سے کتوں سے پیار اور کتوں جیسے کام کرتا ہے اور بیداری قلب سے انسان فرشتوں کی طرح بن جاتا ہے انسان کے مرنے کے بعد سماوی اروح آسمانوں کو لوٹ جاتی ہیں جو ایک ہی جسم کے لئے مقصود ہیں عرضی روح بیما نفوس دنیا میں رہ جاتی ہیں عرضی اروح ایک سے دوسرے پھر تیسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں کیونکہ ان کا روزِ محشر سے کوئی تعلق نہیں بابا صاحب بول رہے تھے اور آصف پوری محویت سے ان کی باتیں سن رہا تھا ان روحوں کے ساتھ یہ فرشتوں جنات اور موقلات کی روحیں پیدا ہوئی فرشتوں کی روحیں اللہ کے دائیں تھے اور پھر اس کے بعد حوروں کی اروحات تھی جو رب کے چہرے کو نہ دیکھ سکیں یہی وجہ ہے کہ فرشتے بھی رب کا دیدار نہیں کر سکے پھر پیچھے نوری موقلات کی روحیں جو دنیا میں آ کر نبیوں ولیوں کی امداد دی ہوئی پھر جائیں دائیں جانے بائیں جانے جنات کی روحیں پھر پیچھے سفلی موقلات پھر خبیصوں کی روحیں جو دنیا میں آ کر ابلیس کی امدادی ہوئیں کورہ آرز میں ایک آگ کا گولہ تھا ہکم ہوا تھنڈا ہو جا پھر اس کے ٹکڑے فضاء میں بکر گئے چاند مریخ مشتری کے دنیا ستارے سب کے ٹکڑے ہیں جبکہ سورج وہی باقی ماندہ گول ہے یہ زمین راک ہی راک بنے جمادی روحوں کو نیچے بھیجا گیا جن کے ذریعے راک جم کر پتھر ہوگی پھر نباتی روحوں کو بھیجا گیا جن کے وجہ سے پتھروں میں دراخ پی ہو گیا پھر حیوانی روحوں کے ذریعے حیوان نے مدار ہوئے اللہ نے سب روحوں سے یہ بھی پوچھا کہ میں کیا میں تمہارا رب ہوں سب نے اقرار اور سجدہ کیا یعنی پتھروں اور درختوں کی روحوں نے بھی سجدہ کیا بابا صاحب نے بقاعدہ سورہ رحمان کی آیت پڑھی پھر اللہ نے روحوں کی امتحان کے لئے مسنوئی دنیا مسنوئی لذات بنایا اور کہا اگر کوئی ان کا طالب ہے تو حاصل کر لے بہت سی روحیں اللہ کے جلوے کو دیکھتی رہی نہ دنیا کی اور نہ ہی جنت کی طالب تھی اللہ کو ان سے محبت ہے انہیں اللہ سے محبت ہوگی ان روحوں نے دنیا میں آکے اللہ کی خاطر دنیا کو چھوڑا جنگلوت میں بسیرہ کیا جنت اور دوزق بنے جنت اور دوزق کے یہ نام سریانی زبان کیوں یہ وہ زبان ہے جس میں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اتنا کہنے کے بعد اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے اتنا کہنے کے بعد باوہ سائی کچھ دیر کو خاموش ہو گئے آصف نے نظریں اٹھا کے ان کی جانب دیکھا باوہ سائی کا سر جھکا ہوا تھا پھر جب انہوں نے سار اٹھایا تو بے اختیار آصف جھر جھری لے کے رہ گیا ان کی آنکھوں کی سرخی مبالغہ آرائی کی ہاتھ تک بھڑ چکی تھی خود بخود آصف کی نظریں جھگ گئیں اور باوہ سائی دوبارہ بولے سب مذہب کا عقیدہ ہے جسے اللہ چاہے دوزق میں اور جسے چاہے جنت میں بھیجے اگر وہیں سے کسی روح کو دوزق میں بھیجا جاتا تو وہ اتراز کرتی کہ میں نے کیسا جرم کیا اللہ کہتا تو نے میری طرف سے مو موڑ کے دنیا کی طلب کی روح کہتی ہو تو صرف نادانی میں اقرار تھا عمل تو نہیں کیا پھر اس حجت کو پورا کرنے کے لئے روحوں کو دنیا میں بھیجا روحیں گمراہ ہوئیں اور پھر انہیں بار بار نبیوں ولیوں کی توسط سے سمجھایا کچھ رہے راست پہ آگئی اور کچھ ہنوز گمراہ رہیں جو کچھ میں نے تمہیں بتایا یہ تعروف تھا اب میں تمہیں اصل بات سمجھاتا ہوں سمجھاتا ہوں